بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیسٹی جی ہاں آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی انجیر کا ملک شیک انجیر کے علاوہ کچھ ایسے اجزائے اس میں ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے جسم میں ویٹامین ڈی کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ طاقت سے بھرپور یہ ملک شیک ہے آپ نے اسے استعمال کیسے کرنا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں انجیر کا ملک شیک جب بھی ہم بناتے ہیں وہ کڑوا بنتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ بھی ہم آج ڈسکس کریں گے جو عورتیں پریگرنسی کے لیے دوائیاں لے لے کے تھک چکی ہیں یہ ملک شیک ان کے لیے بہت ہی فائدہ مان ثابت ہوگا انشاءاللہ آپ نے اسے کتنی مقدار میں یوز کرنا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے اس لیے اس جنتی پھل کو ضرور استعمال کریں جب بھی اس کا سیزن آئے تو چلیں آج کی اس ریسیپی کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھے اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق عطا فرمائے تو یہاں پہ میں نے شیکر جگ لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے دس سے بارہ عدد بدام جن کو بھیگونے کے بعد ان کا چھلکہ میں نے ریموو کر لیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے سفید تیل یہاں پہ میں نے سفید تیلوں کو تین سے چار گھنٹے پہلے بھی ہو دیا تھا اس کا جسٹ ایک چمچ ہی اس میں میں ایڈ کروں گی میں یہاں پہ دو گلاس بنا رہی ہوں انجیر کے ملک شیٹ کے اسی حساب سے میں تمام اجزاء اس میں ایڈ کروں گی پڑیوں کو دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے تیل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ویٹامین ڈی کا یہ خزانہ مانے جاتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے بادام ایڈ کی ہیں وہ تیلوں کی گرمی کو زائل کر دیں گے بادام ویسے بھی دل و دماغ کو فرہت بخشنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں پہ انجیر میں ایڈ کروں گی تین سے چار ادد دو گلاس کے لیے انجیر کو آپ نے پہلے چیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں تازہ انجیر لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ خوش کی انجیر کو تھوڑی دیر کے لیے بھگو کے رکھتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی نرم انجیر ہے یہ اس کا اندر والا پارٹ زیادہ ڈارک ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے اسے اگر آپ ایڈ کریں گے تو ملک شیک کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا کچھ اس میں آئس کیوبز ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں سٹیویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں چینی ایڈ کری ہوں کیونکہ چینی سب کے گھر میں آسانی کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے دو بڑے چمچ اس میں میں نے ایڈ کی ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کریں گے پہلے تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے شیک کریں گے باقی کا دودھ اس میں بعد میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شیک ہونے کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے آیا ہے جتنے زیادہ انجیر آپ اس میں ڈالیں گے اتنا زیادہ اس کا کلر ڈارک ہوگا لیکن اسے پینے کا ایک اصول ہے اسے آپ نے بنانے کے فوراں بعد ہی پی لینا ہے اگر آپ اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو تازہ انجیر کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ کروا ہو جائے گا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہوتا ہے تازہ انجیر کا ملک شیک جو ہے پانچ سے سات منٹ کے بعد کروا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے اسے فوراں ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اگر آپ خوشک انجیر سے یہ ملک شیک بنائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اس کا ٹیسٹ بلکل ٹھیک رہتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ملک شیک ہمارا بلکل ریڈی ہے قدرت نے انجیر کے اندر یہ جو گول گول سے چھوٹی چھوٹی سے دانے رکھے ہوتے ہیں ان کو ان عورتوں کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے جو کہ پریگنٹ نہیں ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کی پریگنٹسی سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ نے انجیر کو کام استعمال کرنا ہے دن میں تین سے چار دانے ہی انجیر کے کھائے جاتے ہیں ورنہ یہ جسم میں گربی کرتی ہے تو مجھے امید ہے آج کی اس ریسیبی میں آپ نے ضرور کچھ نیا سیکھا ہوگا آپ کہاں سے اور کس سٹی سے میں ویڈیوز کو واش کرتی ہیں اگر آپ کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں گے تو میرے لیے کی نام سے کم نہیں ہوگا اللہ آپ سب کا دستخان سجائے رکھیں اور ہم سب کو صحت اور ایمان کا رزق اطاف فرمائیں اللہ ہم سب کے رزق میں کسرت سے زیادہ برکت اور آسانی اطاف فرمائیں تازہ انجیر کی تمام ویڈیوز کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا انشاءاللہ رکھے رکھے سنیں جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اچھی لگی تو شیئر کر دیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا ایکن بھی ضرور پریس کریں جزاک اللہ میری نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ